انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے فیصلہ کے لیے ہم اب نیوٹرل ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے تو یہ تو چوکی دار ہیں یہ چوکی دار کیسا چوکی دار ہے گھر میں جو ہے وہ چور آ جائیں یعنی وہ ہمیں سمجھتا کہ ہم ڈاکو ہیں اور ڈاکو جو ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیرنس لارہے تو کہتا ہے جی گھر میں ڈاکو آ جائے اور چوکی دار کہے کہ جی میں نے جو ہے وہ فائر نہیں کر رہا یا میں نے کوئی مداخلت نہیں کرنی تو یہ کیسے ہو سکتا یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب جلسوں میں کرتے رہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی کس وجہ سے ہوئی آج رانہ سناؤلہ نے تحل کا حیز ان کی شہفات کر دی آئیں یہ ویڈیو دیکھیں اس کے پاس اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے یہ آپ کی خواہش ہے یا یہ خبر ہے یا یہ آفر ہے یہ پیشکش ہے اس کو کیا رنگ اور کیا روپ دیا جائے دیکھیں میں ایک سیاسی کارکون کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جس بہرانی قفیت میں جکڑے ہوئے ہیں اس کا حل جو ہے وہ ڈائلاغ سے ہی نکل سکتا ہے اور اس بارے میں اکیس اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شیف نے بھی یہ کہا تھا کہ میری چالیس سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ جس مشکل میں ہم اس وقت ہیں سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوسرے اداروں کی بھی بات کی انہوں نے جوڈیشری کی بھی بات کی کہ ہم سب کو جو ہے وہ بیٹھنا ہوگا تو پھر جا کے ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں جس میں آپ پنس چکے ہیں تو اس لیے میرا یہ کہنا کہ ہماری جیسی جماعتوں کی سیاستدانوں کی جو ہے وہ آپس میں گفتگو ہونی چاہیے اور گفتگو کا نہ ہونا جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان مسائل کو جو ہے وہ بڑھانے کا باعث بنا ہے بنے گا تو یہ بات جو ہے اس کو ماسوہ عمران خان صاحب کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ صرف تن تنہا اس بات پہ بزد ہیں پچھلے دس سال سے یہ چودہ سے کام شروع ہوا ہے اور آج ہم نے اپنے ملک کو اس صورت میں جو ہے وہ لاکھڑا کیا ہے تو وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ مگر اب دوران صاحب وہ تین شرائط کی بھی بات کریں نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا اب وہ تین شرائط کی بھی بات کریں وہ کہہ رہے کہ ان کی رہائی تب ان کو رہا کیا جائے نومی کے معاملات کو ختم کیا جائے ان کے اپنے تیسی شرط بھی سنی ہوگی آڈٹ کیا جائے یہ سب معاملات ہیں جو کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ مطالبوں کی صورت میں ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے شرائط تسلیم کیا جا سکتے ہیں خاص کر کے نو مئی کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں میں نے جو بات اس سے پہلے بھی کی ہے جس کو جو ہے وہ ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ کورٹ کیا جا رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی رہائی کے لیے وہ ہمارے ساتھ بات کریں اور کوئی اس کے اوپر ہم اس کے ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ یا کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ بات چیت تو آپ اس میں جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے لیکن جب آپ بات چیت ہو تو اس پہ بھی بات کر لیں اپنے مقدموں پہ بھی بات کر لیں نو مہی پہ بھی کر لیں رہائی پہ بھی کر لیں گرفتاری پہ بھی کر لیں ہر معاملے کی اوپر بات کر لیں لیکن گفتگو جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے مشروط کبھی بات نہیں ہوتی مشروط بات کوئی بات نہیں ہوتی غیر مشروط طور پہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں وہاں پہ آپ جس مسئلے کو اٹھانا چاہیں اس کو اٹھائیں الیکشن سے لے کے جو ہے وہ نو مہی تک اور نو مہی سے لے کے چھبیس نومبر تک اور چھبیس نومبر سے لے کے پچیس مہی تک اور ووٹ آف نو کانفیڈنس تک اٹھارہ تک یا چودہ تک جہاں تک آپ بات کرنی چاہیں کریں لیکن یہ کہنا کہ جی پہلے یہ دس چیزیں پوری کرو یہ تین چیزیں پوری کرو تو پھر بات ہوگی تو وہ کوئی بات نہ ہوئی تو وہ تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے یعنی وہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت اگر بات نہیں کری تو چند مہینوں کے بعد وہ ان سے بات نہ کرے تو سیاسی جماعتیں اس دورانیے کو استعمال کرنا چاہتی ہیں آپ کے خیال میں نہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے کس معاملے کی اوپر بات کریں گے معاملہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی تو اس وقت اس سیبشمنٹ نے ان کو روکا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بات نہ کریں ہم نے باوجود اس کے 18 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی یا یوں سمجھئے کہ ان کی جو پوزیشن آج ہے ہماری اس وقت وہ تھی ہم یہ جو ہے وہ آہو پکار کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے ہماری اتنی سیٹیں جو ہے یہ آپ کھا گئے ہیں ہمیں آر ٹی ایس بٹھا کے آپ نے جو ہے وہ ہماری اکثریت ختم کر دی ہے تو اس کے باوجود اس کے باوجود on the floor of the house the then president of PMLN and our position leader میاں شاہب آشریب نے کہا کہ عمران خان صاحب جیسے بھی ہے جو بھی ہمارے ساتھ ہوا وہ ایک ارادہ کہانی ہے ہمیں بڑا گلہ ہے ہمیں بہت افسوس ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن اب آپ وزیراعظم بن گئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے چارٹر آف ایکانومی کرنے کو تیار ہے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کو تیار ہے اس ملک کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہے بڑاور بٹوزہ داری نے کہا جی قدم بنائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ اٹھے انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے میں نے تو تمہیں جلوں میں ڈالنا ہے سب کو تو اس وقت کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہ کریں یہ ان کی ایک اپنی افتادہ ہے یہ بندہ جو ہے یہ اس کی اپنی سوچ ہے اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس ملک کو کسی حاصل سے دوچار کرنے کے درپیہ تھا آج بھی ہے اور اللہ اس ملک کو محفوظ رکھے یہ اس ملک کو کسی حاصل سے دوچار کر دے گا تو آپ کو نوشتہ دیوار لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اس سے بچاؤ کا کیا کیونکہ آپ نے کل دیکھا ہوگا شامی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے جنباجوا کی اس میں تو وہ وضاحتیں دے رہے ہیں وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں وہ جیب سے انہوں نے قرآن پاک نکال کے اس پر قسم اٹھائی کہ وہ امریکہ کے ساتھ ملکے حکومت نہیں گرا رہے تھے وہ ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے تھے وہ نواز شریف صاحب کو واپس نہیں بھیج رہے تھے ان کو کیوں ضرورت پیش آئی رانہ صاحب کہ وہ وضاحت کریں اور وہ قسمیں اٹھائیں کیا وجہ ہے ناظرین اکرام یہ گفتگو آپ نے سن لی رانہ سناؤلہ صاحب ناظرین رانہ سناؤلہ کی کردار کے بارے میں آپ بہت خوبی واقف ہوں گے گزشتہ جو پیڈی ایم کی اٹھارہ ماہ کی حکومت گزری رانہ سناؤلہ جب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر ظلم کیے کس طرح سے ان کو جیلوں میں ڈالا یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے تو ناظرین اب جو رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پر آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اس بارے میں آپ نے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے باقی تو جو رانہ سناؤلہ کی حرکتیں تھیں اس کے بعد تو جو آٹھ فروری کو جو ریلیکشن جو ہوئے اس میں بھی عوام نے کس طرح سے رانہ سناؤلہ کو رادت کیا اب تو رانہ سناؤلہ کی سیاست بھی وہ کیا کہتے ہیں شیر حفظر مروت کا جملہ یاد آ گیا وہ آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ سے اللہ حافظ